میرے محترم عزیزو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو جب وہ ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے اب اس کو پہنی سزا دنیا کے اندر یہ ملتی ہے معیشتاً زن کا اس کی معیشتاً کر دی جاتی ہے انذکری ذکر سے کیا مراد ہے ذکر سے مراد کتاب اللہ و رسول اللہ ہیں ذکر سے مراد جو آدمی اللہ تعالیٰ کے کلام سے اعراض کرتا ہے اعراض کی دو صورتیں ایک یہ ہے کہ اس کی تلاوت قرآن کریم کو چھوڑ دیتا ہے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا قرآن کریم کی تلاوت نہ کرنا یہ بھی قرآن کریم سے اعراض کرنا ہے دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا اور جو قرآن کریم کے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے نماز ادا نہیں کرتا روزہ کا حکم ہے روزہ ادا نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ نے جن منحیات سے اس کو رکھا ہے ان سے اجتناب نہیں کرتا زنا کے قریب نہ جانا چگلی خور چگل خوری نہیں کرنی اور اسی طریقے سے کسی مسلمان کو نہق قطر نہیں کرنا جتنے منحیات ہیں ان سے بھی یہ نہیں بچ رہا تو یہ ذکر سے اعراض کر رہے کتاب اللہ سے اعراض کر رہے کتاب اللہ کے اعراض کی دو ہی صورتیں ہیں قرآن کریم کی تلاوت نہ کرنا اور قرآن کریم کے اندر جتنے احکامات ہیں ان کو بجانا لنا اور جتنے منحیات ہیں ان سے اجتناب نہ کرنا یہ آدمی کو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے دوسری ذکر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے وہ اعراض کر رہے ہیں اعراض کا مطلب یہ ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اتباع ہی نہیں کرتا سنتوں کے اوپر نہیں چل رہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں ہیں ان سنتوں سے یہ آدمی اعراض کر رہے ہیں تو یہ بھی دونوں سے اعراض کرنے والا ہے کتاب اللہ سے بھی اعراض کرنے والا ہے اور سنت رسول اللہ سے بھی اعراض کرنے والا ہے فرمایا اب اس کو سزا ملے گی ایک تو آخرت میں اس کو سزا ملنی ہے دنیا کے اندر سزا یہ ہوگی فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةً دِعَامًا اور دوسری سزا جو اس کو آخرت میں ملے گی اس کو اندھا کھڑا کیا جائے گا اب یہ اس وقت بارگاہ الہی کے اندر عرض کرے گا اے میرے پروردگار آپ نے مجھے نبینا اور اندھا کیوں کھڑا کیا حالانکہ دنیا کے اندر تو میں دیکھنے والا تھا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہوگا آپ کے پاس ہماری آیات آئی تھی آیات سے مراد قرآن پاک کی آیات اور قرآن پاک کی تعلیمات ہیں آپ نے اس کو بھلا دیا تھا بھلا دینے کا مطلب یہ ہے نہ ہی قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تم اور نہ ہی قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرتے تھے قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا قرآن پاک کے احکام پر عمل نہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بھلا دینے کے مترادف ہے فرمایا کہ آپ نے دنیا کے اندر ہماری آیات کو بھلا دیا آج ہم تجھے بھلا دیں گے مطلب یہ کہ اب تجھے ایسے ہی چھوڑ دیں گے اب تُو اندھا ہی رہے گا فَنَسِتَا وَقَدَلِكَ الْيُوْمَ تُنْسَا اسی طرح آج تجھے بھلا دیا جائے گا اللہ تعالیٰ یہ آگے یہ اعلان فرما رہے ہیں یہ سزاہر اس آدمی کو بھی ملے گی جو حدود شریعت سے اجتناب کرتا ہے حد سے بڑھ جاتا ہے وَلَمْ يُؤْمِمْ بِآیَاتِ رَبِّهِ اور اپنے پروردگار کی آیات پر ایمان ملاتا وَلَا دَابُ الْآخُرَةِ اَشَدُّ وَعَبُقَى یہ یاد رکھو دنیا کے اندر تمہیں یہ سزاہ مل رہی ہے لیکن یہ آخرت کا جو آزاب آ رہا ہے وہ اس سے بہت زیادہ سخت اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اب جی زنکا کی تفسیر کیا ہے زنکا سے کیا مراد ہے کہ اس کی دنیا تنگ کر دی جائے گی اس پر سوال ہوتا ہے یہ تو کفار اور فجار کے ساتھ تو خاص نہیں ہے زیادہ اعراض کرنے والے تو کفار اور فجار ہیں حالکہ ہم دیکھتے ہیں بعض مومنین بھی وہ بھی بیچارے مفلس ہوتے ہیں غریب ہوتے ہیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے معیشہ تنگزن کا کہ اس کی معیشہ تنگ کر دی جائے گی سب سے زیادہ جو مشکتیں آتی ہیں اور بلائیں آتی ہیں وہ تو انبیاء کرام رسول اللہ علیہ و اجمائین پر آتے ہیں خود بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام لوگوں میں حتیٰ کہ انبیاء سے بھی بڑھ کر سب سے زیادہ مجھے ایزائیں اور تکلیفیں دی گئی ہیں تو پھر اس کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا واضح اور صاف جواب یہ ہے زنکا سے مراد یہ ہے کہ اس سے مراد قبر کی زدگی ہے کہ اس کے اوپر قبر جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے اور ایسے تنگ ہو جاتے ایسے تنگ ہو جاتے کہ اس کو دباتی ہے ایک جانب کی پسلیں ہیں دوسرے جانب کی پسلیں انہیں گھنس جاتی ہیں اور خود آف صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی یہی تفسیر بیان کی ہے فَإِنَّ رَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا کہ دنیا کے اندر اس کی مئیشہ تنگ کر دی جائے گی مطلب یہ کہ اس کا مرسکن ہے جو اس کا ٹھکان ہے وہ اس کے اوپر تنگ ہو جائے گا قبر کی زندگی اس کے اوپر تنگ ہو جائے گی اور سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کی مئیشہ تنگ کر دی جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے اس کے پاس ہزاروں اربوں کھربوں اس کے پاس مالیت موجود ہیں لیکن اس سے وصف قنات سلب کر لیا جائے گا وصف قنات یہ ہے کہ صبح و شام کی روزی ہے آئے اللہ مجھے یہ کافی ہے اس کی زبان سے ہر وقت یہ کلمہ نکر رہا ہے اللہ جتنے آپ نے مجھے روزی دیا یہ مجھے کافی ہے اس کے پاس صبح کی روزی ہے شام کی روزی ہے اس کے اوپر جی قنات کر رہا ہے اس کے دل کے اندر حرص نہیں ہے تمہ نہیں ہے لالج نے اس کو قنات کہتا ہے اس کے برمقابل جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا اس کے پاس کروڑ ہاں ارکو ہاں کھربو ہاں دنیا موجود ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے قنات کا وصف سلب کر لیے جائے گا قنات نہیں ہے تھوڑی ہے تھوڑی ہے تھوڑی ہے ایک جی ملک کا بادشاہ بن چکا ہے نہیں یہ تو میری بادشاہ تھوڑی ہے دوسرے ملک کا بادشاہ بن جاؤں تیسرے ملک کا بادشاہ بن جاؤں اسی طریقے سے فرمایا کہ وصف قنات اس سے سلب ہو جائے گا اور دوسری یہ کہ مال کی حرص اور تمہ بڑھتی چلی جا رہی ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے اب آخری وقت آ چکا ہے اس کو پتہ ہے اب جی دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے اب داڑی بھی سفید ہو چکی سر کے بال بھی سفید ہو چکے جسم کے اندر اب وہ قوت نہیں رہی اب وہ طاقت نہیں رہی ہے ہڈیا بھی کمزور ہو چکی ہیں لیکن آخرت کی توجہ نہیں ہوگی اس کی طرف وہ دنیا ہی کی طرف جی وہ متوجہ ہوگا یہی لالے چورہز کیسے میرا مال پڑھے کیسے میرا مال پڑھے مال کی محبت مال کی محبت کے اندر لگا ہوا ہوگا اور ہر وقت اس کو یہ فکر رہے گی کہیں میرا یہ مال زینہ ہو جائے مال کی بڑوتری مال کی بڑوتری ایک وصف قنات بھی اس سے سلب ہو چکا اور پھر ہر وقت اس کو مال کی حرص اور تمہ ہوگی فرمایا کہ اس کے پاس تمام راحت کے اسباب موجود ہیں اس نے جمع تو کر لیے لیکن راحت اس کو حاصل نہیں ہوگی اسباب راحت سارے اس کے پاس موجود ہیں لیکن راحت اس کو حاصل نہیں ہوگی کیونکہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا سنو اللہ کے ذکر سے دنوں کو کیا ہوتا ہے اتمنان ہوتا ہے آج کافروں کے پاس اتنی زیادہ دنیا ہے اتنی زیادہ ہے سب کچھ ان کے پاس موجود ہے لیکن خودکشیاں کرتے ہیں خودکشی پر خودکشی کرتے چلے جارہے ہیں ان کے پاس سارے اسباب موجود ہیں راحت کے لیکن راحت حاصل نہیں ہے حضرت ابن عمر رضی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سفر کے اندر جارہے ہوتے تھے جارہے ہوتے تھے جب نید آتی تھی تو اب سواری سے نیچے اترتے اور زمین پر ہی جی کیا کرتے تھے پتھر کو سر کے نیچے رکھ کر سو جاتے تھے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو راحت عطا فرمائیے ایک مزدور ہے ساری دن مزدور ہی کرتا ہے لیکن جیسے ہی وہ رات کو آتا ہے جیسے ہی اس نے سر رکھا جی بستر پر فورا نے نید آگئے اب وہ سارے جی جو دن کی تھکاورتی وہ اللہ تعالیٰ نے دور کر دی اس کے برخلاف جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا عطا فرمائیے بہت زیادہ دنیا لیکن وہ آخرت سے عراض کر رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پیاری سنتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے اب تنگ یہ ہے کہ قلبی سکون نہیں ہے ان سے پوچھیں جی اب مجھے کیا کرنا چاہے رات کو نید نیت اتنی گولیاں کھاتا ہوں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی جانس ان کے خلق کو اتمنان حاصل نہیں ہے خلق کو کیسے اتمنان ہوگا خلق کو اتمنان اسی صورت میں ہوگا جب تم صبح و شام قرآن پاک کی تلاوت کرو گے قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرو گے دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی نہیں تو پھر دنیا کے اندر تمہارے پاس کتنا سے کتنا زیادہ مال و دولت کیوں نہیں ہے لیکن پھر آخرت کے اندر یاد رکھو یہ مال و دولت تمہارے لئے وابال جان بن جائے گا اور یہ بہترین نعمت جو آف ہو گیا ہے اس نعمت یہ نعمت بھی تم سے سلگ ہو جائے گی اور پھر تمہیں نبی نہ کھڑا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو یہ جو مال و دولت ہے اپنے راستہ کے اندر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صبح و شام قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین